السلام علیکم ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بھیریت سے ہوں گے ڈیر جیوز جی سی یونیورسٹی کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں اس کے لیے بقاعدہ سیریز جو ہے اس کا میں نے آگاز کیا ہوا ہے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں اب ہم بات کریں گے یہ تو میں نے بتا دیا ایڈمیشنز اوپن ہے اور ان کی لازڈیٹ کیا ہے پریویس ویڈیو میں میں نے بتا دیا ہے اب میں بتانے کے جا رہا ہوں کہ کس سبجیک کے اندر آپ کے ہائیسٹ چانسز ہوتے ہیں اس ٹائم ایڈمیشن کے لیے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی سورنڈ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جس تک بھی یہ ویڈیو پہنچے گی وہ یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں اگر آپ کے گیارہ سومج سے ایک ہزار نوے نمبر بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے ایک سبجیک میں اپلائے نہیں کرنا آپ کو اس میں اپلائے کرنا ہے تین میں بھی کر سکتے ہیں چار میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ میجر سبجیک لے رہے ہیں لائک آپ میتمیٹکس پکڑ رہے ہیں کیمسٹری پکڑ رہے ہیں فیزکس پکڑ رہے ہیں تو آپ کو کم از کم تین سبجیک میں اپلائے کرنا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس کلکلٹ نہیں ہوتے میرٹ میں آپ کے ایمیٹرک کے بھی ہوں گے اور آپ کے انٹری ٹیسٹ میں بھی ہوں گے جہاں کہیں تھوڑا سا بھی لوپ مل گیا ہول مل گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مارکس کی جو میرٹ کی ایوریج ہوگی وہ ڈاؤن چلی جائے گی اور آپ کو ایڈمیشن نہیں مل پائے گا اور بعد میں دوبارہ آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی اور ادھر طریقہ ہو جس سے ہم ایڈمیشن مل جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا تو اسی لیے بہت زیادہ سیڈنٹس جو فریش اپلائے کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ایک سبجیکٹ میں اپلائے نہیں کرنا تو اگر میری کو اگر آپ مانا چاہتے ہیں تو کم از کم دو یا تین تین تو ہر کوئی کرے میری ویسا یہ کہنا ہے اگر آپ تین میں نہیں کرنا چاہتے تو اٹلیس دو سبجیکٹ میں ضرور اپلائے کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سب کو گائیڈ لائن پروپر مل سکے اور وہ آرام سے اپنے جو ایڈمیشن پروسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کر سکے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈی میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں اگر جیسی کے حوالے سے تب تک کے لیے اللہ حافظ